بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پہلے ایک کلپ میں بیان کیا تھا کہ رمضان میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے یہ ایک مشک کروائی جاتی ہے کہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کا ایک مہینہ احتمام کر لیا جائے تو باقی گیارہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے گناہوں سے بچنے کی تو ان گناہوں میں سے بعض کا ذکر کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک گناہ تمسخر اڑانا کسی کا مزاق اڑانا یہ بھی ہے قرآن کریم میں اس سے صراحتا منع کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم میں سے جو مرد ہیں وہ مردوں کا مزاق نہ اڑیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑا رہے ہوں وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں اور دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا یہ مزاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون اللہ کی نظر میں بہتر ہے تو اس لئے کسی کو کسی کا مزاق اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بارے میں بڑا درد اتا فرمایا تھا اور وہ گناہوں کی روک تھام کے لیے مسلسل بیان فرماتے تھے اور گناہوں کا رد فرماتے تھے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ تعقید کرتے تھے کہ دیکھو گناہوں پر رد کرنا اور ان سے لوگوں کو روکنا ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا یہ تو ہماری منصب ذمہ داری ہے یہ تو ہم ادا کریں گے لیکن کسی کی تحقیر دل میں نہ ہو کسی کی حکارت دل میں نہ آئے کسی کا مزاق نہ اڑایا جائے اس لئے کہ حضرت اس کی دو بجے ارشاد فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس کا اتنا پسندیدہ ہو کہ اس کا مقام تمہارے مقام سے اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو کیا پتہ کوئی آدمی اپنے طور پر کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے کتنے اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے جذبہ ہے اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے اور خاتمے کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بہت اچھا ہو جائے اور ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بہت برا ہو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے برے خاتمے سے تو جب یہ بات ہے کہ کسی کو اپنے خاتمے کا علم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کا مزاق اڑانے کا کیسے سوچ سکتا ہے اور اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھے اور اس کا مزاق اڑائے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو تمسخور ہے یہ کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی ہاتھ سے پاؤں سے نقل اتار کر ہوتا ہے کبھی رویوں کے ذریعے سے ہوتا ہے ایسے تفسیر روح المعنی میں اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ کسی کے عیب کا لوگوں کے سامنے اس طرح تذکرہ کرنا کہ لوگ سن کر ہنسنے لگیں تو یہ تمسخور ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ خود دوسر آدمی کے سامنے جس کے عیب کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے سامنے اس انداز سے ذکر کریں کہ دوسرے لوگ اس کو سن کر ہنس پڑیں تو یہ تمسخور ہے تو چاہے وہ آدمی سامنے ہو یا سامنے نہ ہو اگر اس کے کسی عیب کا اس طرح تذکرہ کیا جائے کہ لوگ وہ سن کر ہنسنے لگیں تو اس کو تمسخور کا جاتا ہے اس کو استہزا کا جاتا ہے اس کو سخریہ کا جاتا ہے قرآن کریم میں اس سے صراحتاً منع کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے عزائے مسلم حرام ہے اور عزائے مسلم کی جو بھی شکل ہو وہ ممنوع ہے وہ حرام ہے تو روزے کی حالت میں کم از کم ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم کسی کا مزاق نہیں اڑائیں گے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین